اسلام علیکم میرے کرتا ہوں آپ سب خیدہ سوگے میں بھی الحمدلللہ اللہ کیا ہوں سٹیک ہوں آپ سب کی دعائیں تو آج میں سپیشل ایک ویڈیو لے کر رہا ہوں جو کہ جس سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا تھمنیل اور ٹیٹل پڑھ کر دیکھ کر انڈیا برسل پاکستان انڈیا کے اندر اتنی سستی کاریں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی سستی کاریں ہوں کہ انڈیا کے اندر کمال ہے کمال ہے جانب کو سپاکر کی بغیر نہیں چاہیے گا آپ کو یہ ویڈیو کا جو لینک میں ملیا گا تو آپ جا کے ویڈیو کر سکتے ہیں یہ جو ویڈیو ہے یہ اہم کاملات چینل ہیں ان کی ویڈیو ہے کافی زبردست انفارمنٹیو چینل ہے اور زبردست کانٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ جا کے ویڈیو کر سکتے ہیں تو چلیں گا کہتا ہوں کہ سٹارٹ کرتے ہیں اب میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سویفٹ جیسی گاڑی ایڈیا کے اندر چاہت پانی لاکھ کیوں مل سکتی ہے کمال ہے جو کہ ہمارے ہاتھ اب تو پینتیس چالیس سے بھی اوپر چلی گئی ہے اس کمپیرزن ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کمپیر کریں گے پاکستانی کارز کو انڈین کارز کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم لوگ گاڑیوں کی ہاؤس ہول پرسنٹیج سے لے کر ٹاک سائلنگ کارز تک سب کچھ جانیں گے تو چلی گئی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں روڈ نیٹورک کی انڈیا جو ہے وہ رینک نمبر 2 پہ ہے اور انڈیا کا ٹوٹل روڈ نیٹورک 63,18,847 کلومیٹر کا ہے اور وہیں پر پاکستان 25 نمبر پر ہے پاکستان کا ٹوٹل روڈ نیٹورک 2,63,000 کلومیٹر کا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹوٹل ریجسٹرڈ ویہیکلز کے بارے میں انڈیا میں 2022 کے ڈیٹا کے اکورڈنگ 7,5 کروڑ سے بھی زیادہ ویہیکلز ریجسٹرڈ ہیں اور وہیں پر پاکستان میں 67,6 لاکھ ویہیکلز ریجسٹرڈ ہیں تو اگر ہم بات کریں کہ ایک سال میں کتنی گاڑیاں سیل ہوتی ہیں تو انڈیا میں ایک سال میں 30 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں سیل ہوتی ہیں اور وہیں پر پاکستان میں بہت ہی کم ایک سال میں 2,8,000 کعاس پاس گاڑیاں سیل ہوتی ہیں لیکن آپ کو ایک بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ کارز کی پاکستان میں ہاؤس ہول پرسنٹیج انڈیا سے زیادہ ہے انڈیا میں کارز کی ہاؤس ہول ڈونرشپ پرسنٹیج ساڑھے سات پرسنٹ ہے اور پاکستان میں دس پرسنٹ ہے لیکن کیونکہ انڈیا کی پاپیولیشن زیادہ ہے تو اس وجہ سے انڈیا کی پرسنٹیج بھی کم نہیں ہے تو بھی آپ سب کے مائنڈ میں ایک بہت انٹرسٹنگ گویسٹن آ رہا ہوگا لیکن دونوں کانٹریز میں آٹو انڈسٹری کی pleasing کیЕ انڈیا میں آٹو انڈسٹری کیze بعد ڈیٹا کے کے لواز انڈرق ٹ see wam ہنڈرڈ ملئن اس پاس ہیں اور وہیں پر ٹاکستان میں آٹو انڈسٹری کی ناین ہنڈڈ Africa 900 ملئن yos ڈالر کے آس پاس ہیں مطلب پاکستان میں ابھی تک جو آٹو انڈسٹری کی ویلی ا hätten 1 billion تک بھی نہیں تکų ہے اس کے لعہ och staat ڈیفرنس 14軍ach جو ہیں جو ہماری جو آٹو ویکل کا جو انڈسٹری کا سسٹم ہے وہ ون بلین تک کیوں نہیں پہنچا اس کا مین پرابلم جو ہے وہ ہماری گورنمنٹس ہیں جتنی بھی آپ آج تک کہیں اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ ہماری ایکانومی ہے انہوں نے ایکانومی کو سٹیبل نہیں کیا اور نہ ہی ہونے دیا ہے پرائس کبھی ہے مطلب انڈیا میں آپ کو گوڈ پرائس میں بہت ساری کارز مل جاتی ہیں وہی پر پاکستان میں اگر آپ کو کار خرید نہیں ہے تو آپ کو اوور پرائس پی کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ فیچرز میں بھی انڈیا کی کارز جو ہیں وہ زیادہ فیچرز ہوتے ہیں وہی پر پاکستانی کارز میں اتنے زیادہ فیچرز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے بس کار کا نام ہونا چاہیے اگر آپ نے کوئی گاڑی خریدنی ہے اگر آپ انڈیا میں گاڑی خرید رہے ہیں تو آپ کے پاس 40 سے زیادہ کمپنیز ہیں گاڑی خریدنے کے لیے وہیں پھر اگر آپ نے پاکستان میں کوئی گاڑی خرید نہیں ہے تو آپ کے پاس دس کمپنیز ہیں آپ ان میں سے کوئی گاڑی خرید سکتے ہو تو اگر ہم انڈیا اور پاکستان کی دونوں کی اپنی کنٹریز کے جو اپنی آٹو کمپنیز ہیں ان کے بارے میں بات کریں تو انڈیا کی دو کمپنیز ہیں جو کہ انٹرنیشنلی پہچانی جاتی ہیں تاٹا اور مہندرہ یہ دونوں کمپنیز انڈیا کی بہت ہی سکسیسفول آٹو کمپنیز ہیں وہیں پھر پاکستان کی بھی دو ایسی کمپنیز ہیں جن کے بارے میں شاید آپ جانتی بھی نہ ہوں گے یونائٹڈ اور سازگار یہ دو کمپنیز پاکستان کی ہیں اور بھائی یہ سال میں کوئی ایک آدھ مارڈل بنا دیتی ہیں اچھا ان پاکستانی کمپنیوں کے بعد میں واقعی میں نہیں جانتا تھا یونائٹڈ اور سازگار میں سمجھا تھا کہ یہ آئی ٹھنک چینیز کمپنی ہے لیکن آج میں مجھے پتا چلا کہ یہ پاکستانی ہے لیکن پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ آج کل یونائٹڈ اور سازگار کا کون سا مارڈل چل رہا ہے تو چلیے اب یہ جان لیتے ہیں کہ ان دونوں کنٹریز میں ٹاپ سیلنگ کارز کون سی ہیں انڈیا میں نمبر ٹین پہ جو زیادہ بکنے والی گاڑی ہے وہ ہے ماروتی بریزہ اس کی پرائس آٹھ لاکھ انڈیا روپیز سے سٹارٹ ہوتی ہے تو پاکستان کی نمبر ٹین پہ جو موس سیلنگ کار ہے وہ ہے ہنڈائی ٹکسن ہنڈائی ٹکسن کی پرائس شروع ہوتی ہے انہتر لاکھ سے انڈیا میں سب سے زیادہ بکنے والی گاڑیوں میں نمبر نائن پہ ہے ماروتی اٹیگا اس گاڑی کی ایکس شوروم پرائس آٹھ لاکھ اکتالیس آزار روپیز سے شروع ہوتی ہے پاکستان میں ٹاپ سیلنگ کارز میں نمبر نائن پہ ہے ہنڈائی الانٹرا ہنڈائی الانٹرا کی پرائس شروع ہوتی ہے ایک آنون لاکھ روپیز سے انڈیا میں واقعی بہت زیادہ سستی کر رہے ہیں آپ کی تو موجہ ہیں بہت زبردست کمال ہے انڈیا میں ٹاپ سیلنگ کارز میں نمبر ایٹ پہ ہے ٹاٹا پنچ ٹاٹا پنچ کی ایکس شوروم پرائس چھے لاکھ سے شروع ہوتی ہے پاکستان میں ٹاپ سیلنگ کارز میں نمبر ایٹ پہ ہے سزوکی بولان سزوکی بولان کی پرائس شروع ہوتی ہے پندرہ لاکھ سے انڈیا میں ٹاپ سیلنگ کارز میں نمبر سیون پہ ہے ہنڈائی کریٹا ہنڈائی کریٹا کی ایکس شوروم پرائس دس لاکھ چورتالیس ہزار سے شروع ہوتی ہے پاکستان میں ٹاپ سیلنگ کارز میں نمبر سیون پہ ہے سزوکی کلٹس سزوکی کلٹس کی پرائس شروع ہوتی ہے ستائیس لاکھ چونتیس ہزار سے اور یہ جاتی ہے بتیس لاکھ چونتیس ہزار تک انڈیا میں ٹاپ سیلنگ کارز میں نمبر سکس پہ ہے ماروتی ڈیزائر ماروتی ڈیزائر کی ایکس شوروم پرائز چھ لاکھ تیس ہزار سے شروع ہوتی ہے پاکستان کی ٹاپ سیلنگ کارز میں نمبر سکس پہ ہے سزوکی ویگن اور اس گاڑی کی پرائز شروع ہوتی ہے چوبیس لاکھ سے اور جاتی ہے ستائیس لاکھ تک انڈیا میں ٹاپ سیلنگ کارز میں نمبر فائی پہ ہے ٹاٹا نیکسن اور ٹاٹا نیکسن کی ایکس شورون پرائز سات لاکھ انہتہ ہزار روپے سے شروع ہوتی ہے پاکستان کے ٹاپ سیلنگ کارز میں نمبر فائب پہ ہے ٹویٹا فورچینر ٹویٹا فورچینر کی پرائز شروع ہوتی ہے ایک کروڑ پندرہ لاکھ سے انڈیا میں ٹاپ سیلنگ کارز اب یہی آجائیں ایک کروڑ پندرہ لاکھ کامپے ہیں اور سات لاکھ کامپے ہیں لیکن ابھی اس مجودہ دور کے اندر سوہ دو کروڑ سے اوپر کیا پاکستان کے اندر اور تقریباً تیس پہ انتیس لاکھ کے راؤنڈ بورٹ انڈیا کے اندر ہو گئی ہے کارز میں نمبر فور پہ ہے ماروتی بیلینو ماروتی بیلینو کی ایک شورون پرائز چھے لاکھ 42,000 روپے سے شروع ہوتی ہے پاکستان کی ٹاپ سیلنگ کارز میں نمبر فور پہ ہے ہونڈا سیٹی ہونڈا سیٹی کی پرائز شروع ہوتی ہے سنتیس لاکھ سے اور ٹاپ ویلین کی پرائز 44,000 روپے ہے انڈیا کی ٹاپ سیلنگ کارز میں نمبر ثری پہ ہے ماروتی سویفٹ ماروتی سویفٹ کی ایک شورون پرائز 5,91,000 روپے سے شروع ہوتی ہے پاکستان کی ٹاپ سیلنگ کارز میں نمبر ثری پہ ہے سزوکی سویفٹ سزوکی سویفٹ کی پرائز شروع ہوتی ہے کتیس لاکھ 80,000 روپے سے اور یہ پرائز آگے جاتی ہے سنتیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے تک انڈیا میں ٹاپ سیلنگ کارز میں نمبر ثری پہ ہے ماروتی ویگنور اور اس کی ایک شورون پرائز شروع ہوتی ہے 5,47,000 روپے سے پاکستان کی ٹاپ سیلنگ کارز میں نمبر ثری پہ ہے ٹویوٹا کرولا ایکس اس گاڑی کی پرائز شروع ہوتی ہے 45 لاکھ سے اور ٹاپ ویلین تک کی پرائز جاتی ہے 57 لاکھ پاکستانی روپے تک اور انڈیا میں ٹاپ سیلنگ کارز میں پہلے نمبر پر آتی ہے ماروتی آلٹو اور ماریتی آلٹو کی ایک شورن پرائز 3,49,000 روپے سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان کی نمبر 1 پہ جو سب سے زیادہ بکنے والی گاڑی ہے وہ ہے سزوکی آلٹو سزوکی آلٹو کی پاکستان میں پرائز شروع ہوتی ہے 17,00,00 پاکستانی روپے سے اور یہ آگے جاتی ہے 23,00,00 روپے تک تو گائز یہ تھی آج کی پاکستان اور انڈیا کی کارز کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے کمپیر گائز میں نے بھول دیا تھا کہ کافی ڈیفرینٹ ہے انڈیا اور پاکستان کی کارز کی پرائز میں اور ویسے بھی فیوچر میں بھی دیکھا جائے کہ انڈیا کی جو کاریں ہیں ان کے فیوچرز بھی ان کے اندر بہت زیادہ ملدے ہیں بہت زبردست قسم کی ہیں تو امید کر تو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو کومنٹ سیکشن میں بول سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر دور کیجئے گا چلنگ سوائب کریے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فمیقہ دکھئے گا